نمازکار ہمارے ڈیجٹل پلاتفارم شریش بھارت پر آپ سبھی کا سواگت ہے میں ہوں گلوش آپ کے ساتھ حاضر ہیں شریش بھارت شو کے ساتھ جس میں ہوں گی آج کی سبھی بڑی خبریں جو آپ کی زندگی پر سیدھا اثر ڈالتی ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں دو شریش بھارت شو چناف کی تاریخوں کا اعلان نہیں ہوا ہے لیکن چنافی محول زور پکڑ چکا ہے بی جے پین 955 میں امیدواروں کی پہلی سوچی جاری کرتی ہے تو کئی دوسری پارٹیاں بھی امیدواروں کا اعلان کر چکی ہیں اب سوطروں کے حوالے سے خبر ہے کہ چناف آئیوک اگلے ہفتے 14 سے 15 مارش کو لوگ سبھ چناف کی تاریخوں کی گھوشنا کر سکتا ہے سوطر بتا رہا ہے کہ ساتھ چرنوں میں ووٹنگ ہو سکتی ہے 2019 کو لوگ سبھا چنافوں کی ترش پر ہی اس بار بھی ساتھ چرنوں میں ہی چناف کرائے جا سکتے ہیں اپریل کے دوسرے سبتہ میں پہلے چرن کی ووٹنگ کے لیے تیار ہو جائیے اس سمیں چناف آئیوک کی ٹیم عام چناف کی تیاروں کو دیکھنے کے لیے کئی راجیوں کے دورے پر ہے سبھی راجیوں کی تیاریوں کو دیکھنے کے بعد ہی نتیجوں کا اعلان ہوں گے ابھی چناف آئیوک کی ٹیم پشمنگول میں ہے اس کے بعد ٹیم اتر پردیش اور پھر جمہور کشمیر کا دورہ کرے گی 13 مارچ تک الیکشن کمیشن کی ٹیم کے دورے پورے ہو جائیں گے اس کے بعد چناف تاریخوں کا اعلان ہو سکتا ہے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی اور تین مارچ کو پٹنا کی ریلی میں آج جڑی ادھاکش لالو پرساد یادب نے پردھان منتری موڈی پر پریوار کو لے کر حملہ بولا تو پردھان منتری نے اس حملے کو ہی ہتھیار بنا لیا پردھان منتری موڈی دو دن سے پریوار واد کو لے کر وپکش پر جم کر حملہ بول رہے ہیں پردھان منتری موڈی کہہ رہے گی پورا دیش ان کا پریوار ہے پردھان منتری موڈی آج تیلنگانہ کی دورے پر ہے جہاں انہوں نے پہلے اجیانی مندر میں درشن کی اور پھر گھٹ کے سر اور لنگم پلی کے بیچ ایم ایم ٹی ایس ٹرین سروس کو ہری جھنڈی دکھائی پردھان منتری نے سنگر ریڈی میں سات ہزار کروڑ روپے کی وکاس پریوجناؤں کا لکارپن اور شلان نیاز کیا سنگر ریڈی میں ریڈی کو سمبودت کرتے ہوئے پردھان منتری نے کہا کہ 140 کروڑ دیش واسی وکسد بھارت کے نرمان کے لیے سنگکل بدھ ہیں وکسد بھارت کے لیے آدھونک انفرسٹرکچر کا ہونا ضروری ہے اس لیے اس سال کے بجٹ میں ہم نے انفرسٹرکچر کے لیے 11 لاکھ کروڑ روپے دیے ہیں ہمارا پریاس ہے کہ تیلنگانہ کو اس کا زارہ سے زیادہ لاپ ملے پچھلے دس فرشوں میں کندری سرکار نے تیلنگانہ کو خوب مدد کی ہے پردھان منتری نے کہا کہ میکیول ایک ہی اداد اس سے کام کرتا ہوں راشتری کے وکاس کے لیے راجیوں کا وکاس لیکن کچھ لوگ میرے پریوار کا سوال پوچھتے ہیں تو ان کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ 140 کروڑ دیش واسی ہی میرا پریوار ہے یہ لوگ کہنے لگے ہیں کہ موڈی کا تو کوئی پریوار ہی نہیں ہے مطلب جن کو پریوار ہے ان کو پرستہ چار کرنے کا لائسنس مل جاتا ہے کیا کیا جن کو پریوار ہے ان کو ستہ پریوار کے لوگوں کے لیے ہڑپ کرنے کا لائسنس مل جاتا ہے کیا میرا دیش یہی میرا پریوار ہے 840 کروڑ بھارت واسی یہی میرا پریوار ہے میرا بھارت میرا پریوار موڈی کا پریوار ہے سرسنبیدان بچانے کی ایک دن پہلے کانگریس کے سب ہی پدوسے ستیفہ دینے والے پارٹی کے دگج نیتا رہے ارجن موڈواریا گانتھنگر میں بی جے پی میں شامل ہوئے بی جے پی کے پردیش کاریالے میں موڈ واریا کو گجرات کے بی جے پی ادھیاکش سی آر پارٹن نے بی جے پی میں شامل کر آیا موڈ واریا کے ساتھ امریلی زلے کے راجلہ سے ویدھائک رہے پورف کانگریس نیتا امریش ڈیر بھی بی جے پی میں چلے گئے ہیں اسے کے ساتھ ارجن موڈ واریا نے کانگریس کے ساتھ اپنا چاریس سال کا ناتا توڑ دیا دوہزار بائیس کے چناؤوں میں پوربندر سے اس وقت بھی موڈ واریا کانگریس کے ٹکٹ پر جیتے تھے جب پورے پردیش میں بی جے پی نے کانگریس کا سپرا ساپ کر دیا تھا راحل گاندھی کی بھارت جوڑو نیایاترہ چھے مارش کو گجرات پہنچ رہی ہے اس سے پہلے یہ کانگریس کے لیے بڑا جھٹکا ہے لوگ سبا چناؤ آ گئے ہیں تو چناؤی چندے کا حساب کتاب لگایا جا رہا ہے پندرہ فروری کو سپریم کورٹ نے ایلیکٹورل بانڈ کے ذریعے چناؤی چندہ لینے کو ارسمیتھانک کڑار دیا تھا اور بھارتیہ سٹیٹ بینک سے پوچھا تھا کہ چھے مارش تک جواب دیجئے کہ پچھلے پانچ سال میں ایلیکٹورل بانڈ میں کس پارٹی کو کتنا چندہ ملا ہے اب بھارتیہ سٹیٹ بینک یا نیایہ ایس بی آئی نے سپریم کورٹ سے اپیل کی ہے کہ وہ ابھی چناؤی چندے کا حساب کتاب نہیں لگا پایا ہے ایس بی آئی نے سپریم کورٹ سے اس امیسیما کو بڑھا کر 30 جون کرنے کی اپیل کی ہے کانگریس نیدہ راہول گانڈی نے ایس بی آئی کی اور سے ایلیکٹورل بانڈ سے جڑی جانکاری دینی کی تاریخ بڑھانے کی اپیل پر موڈی سرکار کو گھیڑا ہے راہول گانڈی نے سوشل میڈیا سائٹ ایکس میں لکھا ہے نریندر موڈی نے چندے کے دھندے کو چھپانے کے لیے پوری طاقت جھوکتی ہے جب سپریم کورٹ نے کہا کہ ایلیکٹورل بانڈ کا سچ جاننا دیشواسیوں کا حق ہے تب ایس بی آئی کیوں جاتا ہے کہ چناف سے پہلے یہ جانکاری سارو جنک نہ ہو پائے راہول گانڈی نے لکھا ایک کلک پر نکالے جا سکنے والی جانکاری کے لیے تیس جون تک کا سمیں مانگنا کتنا سہی ہے دال میں کچھ کالا تو نہیں پوری دال ہی کالی ہے آپ کو بتا رہے کہ تیس جون کی جو سمیں سیما ایس بی آئی نے مانگی ہے تب تک چناف سمپن ہو جائیں گے اس سال ہونے والے امریکی راشپتی چناف میں ڈانلڈ ٹرم کے لیے اچھی خبر ہے امریکی سپریم کورٹ نے پور راشپتی ڈانلڈ ٹرم پر لگائے گئے پرتیبند کو رد کر دیا ہے اب ڈانلڈ ٹرمپ اپنی پارٹی کی طرف سے راشپتی چناف میں امیدوار بن سکتے ہیں ٹرمپ نے امریکی سپریم کورٹ کے فیصلے پر کہا کہ یہ امریکہ کی بڑی جیت ہے امریکی پران کولورادو کی عدالت نے دسمبر میں پور راشپتی ڈانلڈ ٹرم کو چناف لڑنے سے روک دیا تھا ایسا گرتے ہوئے امریکی سمیدھان کے چودھوے سنشودھن کا حوالہ دیا گیا جس کے تحت سشستر ودرو کرنے والوں کے راشپتی پت کا چناف لڑنے پر پرتیبند ہے امریکہ کی سپریم کورٹ نے کولورادو کورٹ کے فیصلے کو پلٹ دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ امریکی چناف کے پرائیمری چرن میں حصہ لے سکیں گے اور ریپبلکن پارٹی کی طرف سے راشپتی چناف کی امیدواری کی ریس میں شامل ہو سکتے ہیں اگر پرائیمری میں 77 ورشی ڈانلڈ ٹرمپ نے اپنی ایک ماتر پتی دواندی نکی ہیلی کو ہرا دیا تو وہ ریپبلکن پارٹی کی طرف سے راشپتی چناف میں امیدوار بن جائیں گے تو یہ تھی آج کی سبھی بڑی خبریں ایسی ہی خبروں کو لے کر The Shresth Bharat Show میں کل فر سے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے نمسکار دیکھتے رہیے Shresth Bharat Shresth Bharat پر خبروں سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دمائیں اور دیکھتے رہیں Shresth Bharat